دہو و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈنٹس السلام علیکم آئیم محمد محروف اور آج ہم اکسسائز کرنے جا رہے ہیں 2.1 2.1 کے جو ہے کچھ سوال چار سوال پہلے ہم نے کر لیے تھے آج جو ہے وہ ہم اس کا پانچمہ سوال کرنے جا رہے ہیں اس پانچمہ سوال کے اندر بھی وہی ساری کی ساری ٹیکنیک ہے وہی ڈسکرمنٹ سے ریلیٹڈ ساری بات ہے اور لیکن تھوڑا سا سوال اس میں ڈیفرنٹ ہے کچھ کنڈیشنز اس میں اس نے دیمی ہیں جن کنڈیشنز کے ایکارڈنگ ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے مثلاً قویسن نمبر 5 کی سٹیٹمنٹ ہے بیٹا یہاں پہ کہ شو دیٹس یہ جو آپ کو ایکسپریشن دیا ہوا ہے has equal roots if c square is equal to this یہ وہ انہوں نے condition already دے دیا کہ اگر c square جو ہے وہ a square into one plus m square کے برابر ہوگا تو جو ہے اس کے کیا ہے roots equal ہوں گے اب roots equal اس صورت میں ہوتے ہیں جس صورت میں discriminant جو ہے وہ zero ہوتا ہے تو پہلے تو یہ جو ایکوئیان آپ کو دی بھی ہے اس کو سیدھا کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی کیونکہ اس میں سے a b اور c کی value نکالنا بڑا مشکل ہے تو اس کے لیے پہلے اس کو سیدھا کرنا پڑے گا یہ تو ویسے کہ ویسے ہی آگئی اب اس کا whole square دیا ہوا ہے تو یہ a square یہ اسی طرح سے b square اور یہ 2 a b ہم نے اس کو کھول لیا اور یہ ساتھ جو a square تھا اس طرف اس کو ہم اس طرف لے آئے تاکہ یہ equation جو ہے standard form میں آئے تاکہ اس کو ہم compare کر کے a b اور c کی value نکال سکے تو یہ آپ کے سامنے equation آگئی جی اب اس کے اندر دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک x والی value یہ تھی ایک x والی value یہ تھی تو x کو common لے لیا اندر کیا بچے گا یہاں سے x واہر چلا گا تو 1 ادھر کیا بچے گا m square تو یہ ہمارے پاس آگئے جناب ایک x square کے ساتھ جو ہے a کی value نکالنے کے لیے اب c کے ساتھ b کی value نکالنے کے لیے بہت آسان ہے اور اس کو بھی میں نے bracket میں لکھ لیا تاکہ c میں جو ہے اس کی value آجا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس original equation میں بھی a b c استعمال ہو گئے ہیں تو اس صورت میں جب ہم discriminant کا فارمولا لگائیں گے یا discriminant کو جب لکھیں گے تو اس میں ہم prime کا جو ہے وہ sign کا اضافہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جناب یہ اس کے root sequel ہونے چاہیے تو یہاں ہم نے لکھا discriminant is zero for equal roots تو یعنی اس کا discriminant کیا آنا چاہیے zero تو یعنی b prime کا square minus 4 a prime c prime must be equal to zero یہ ہم نے فارمولا لکھ لیا اور ہمیں پتا لگا کہ جہاں پہ a prime کیا آگیا جناب یہ b prime یہ آگیا اسی طرح سے c prime جو ہے وہ یہ آگیا اب اس میں a کی جگہ a کی value b کی جگہ b کی c کی جگہ c کی values put کی اب یہ کیا آگیا جی اس کا square لیں گے تو کیا آگیا 4 m square c square اور اسی طریقے سے یہ والے جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے one سے ان سب کو multiply کیا one کو اس سے multiply کریں گے تو c square one کو اس سے multiply کریں گے تو a square پھر m square کو اس سے multiply کیا تو یہ m square c square پھر اس کو اس سے multiply کیا تو m square a square آگیا جی ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے یہ آگے لیا minus 4 اس minus 4 کو اندر اس سے اس سے اس سے اس سے سب سے multiply کر دیا جب ہم نے multiply کر دیا اندر اور sign کا بھی خیال رکھنا کہ باہر minus کا تو اندر والوں کے sign change ہو جائیں گے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4 m square c square اور یہ بھی 4 m square c square ایک ہی جیسے ہیں یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے جو باقی کا بچ گیا اس کو ہم نے نیچے لکھ دیا یہ minus 4 c square یہ a square اور یہ بھی نیچے جناب یہ آگیا اچھا اب اس کے بعد جو ہے اس میں سے دیکھتے ہیں اس ساری اگویجن کے اندر سے اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کہ یہ 4 جو ہے وہ اس c square کو minus 4 c square کو اس طرف لے گے minus 4 c square ادھر چلا گیا اب اتنے حصے میں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 4 a square کامن ہے اس 4 a square کو باہر کامن لے گے تو یہاں بچا 1 اور ادھر بچا جی m square اور ادھر بچا جی c square ٹھیک ہے تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ادھر بھی 4 ہے ادھر بھی 4 ہے تو یہ 4 4 سے cancel ہو جائے گا تو یہ condition کیا بچ گئی یہاں پہ c square is equal to a square into 1 plus m کا whole square تو یہ بات prove ہو گئی کہ جناب یہ اس کے roots اسی وقت equal ہوں گے جب c کا square جو ہے وہ اس کے برابر رہا ہے گا جو اس کی given condition تھی اس کے مطابق یہ بات پوری ہو گئی اب اسی طریقے سے ہم آتے ہیں اس کے question number 6 کی طرف question number 6 کے اندر بھی جو اس نے condition دی ہے وہ اس نے دیا ہے کہ جناب وہ condition بتانی ہے وہ condition بتانی ہے یہ آگے جی کیا چیز ادھر بٹا ہاں یہ m کا square نہیں تھا یہ m کے اوپر square تھا c کے اوپر square نہیں تھا تو یہ جو اس کی condition تھی اسی condition کے مطابق یہ بات correct ہو گئی یہاں m پہ square ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آگے چلتے ہیں اس کے next question کی طرف اس میں اس نے کہا کہ وہ condition بتائیں اس میں تو condition دی بھی تھی اس میں اس نے بتا کہا اس سوال میں نمبر 6 کے اندر کہ وہ condition بتائیں کہ جس کے تحت اس کے roots جو ہیں وہ equal ہو جائیں گے تو اب جو equation دی بھی ہے پہلے تو اس کو ہم لے کے آئیں کہ standard form میں تاکہ جو ہے وہ اس کو compare کر سکیں تو اب اسی طرح سکیر اسی طرح سے بی سکیر یہ center والا 2 ای بھی آگیا اب اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس والی values ان کو اکٹھا کر لیا تاکہ اس میں سے ہم نے ایکس common نکال کا سائٹ پہ دیا تاکہ اس کو compare کر سکیں اور یہ سی آگیا اب اس والے میں بھی کیا ہے جی اے تو اس کا مطلب ہے کہ بی پرائم مائنس 4 اے پرائم سی پرائم مست بھی 0 کیونکہ اس کا discriminant جو ہے وہ 0 آئے گا تب ہی اس کے roots equal آئیں گے بی کی جگہ بی کی value اے کی جگہ اے کی value سی کی جگہ سی کی value ہم نے ڈال دی اچھا اب یہاں پہ اس کا whole square لینا تو یہ a square آگیا اسی طرح سے b آگیا یہ minus کیونکہ center میں minus 2 a بھی آگیا ان سب کو multiply کیا تو یہ کیا آگیا minus 4 m square c square آگیا اچھا اب یہ plus کا ہے یہ minus کا ہے یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اس کے بعد یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایکویجن بچ گئی ہے اس میں 16 a ہم نے باہر common نکال لیا جب 16 a ہمارے پاس common آگیا تو یہ ہمارے پاس condition بچ گئی اچھا اب 16 a کو پرلی طرف لے کے گئے وہ 0 ہو کے ختم ہو گیا اچھا اب اس کے بعد یہاں پر بچی a minus m c equal to 0 تو اس کا مطلب ہے کہ a 0 کا برابر نہیں تو mc کو پرلی طرف لے جائیں گے تو a is equal to mc is the required condition یعنی a کی جگہ اگر آپ mc لکھ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تب اس equation کو اگر solve کریں گے تو اس کو root آئیں گے وہ equal ہوں گے تو اس میں آپ نے condition خود establish کر لی اس نے آپ کو دی نہیں ہوئی تھی یہ question number seven کے اندر بھی ہے اس نے کہا کہ آپ کو ایک سوال دیا ہو ہے expression 7 میں دیا ہو question 7 کے اندر بھی same طریقے سے ایک equation دی ہوئی ہے اور اس نے کہا جناب اس کے roots equal ہیں تو اس کے لیے دو conditions ہیں کہ یہ تو a 0 ہو یہ a q plus b q plus c q minus 3 a b c کے برابر آئے تو اس کے اوپر اس کو apply کر دیکھتے ہیں ہم نے یہاں لکھا کہ اگر اس discriminant 0 کا برابر آئے گا تب اس roots equal آئیں گے یہاں a prime اس طریقے سے b c c c جب ہم نے اس کو compare کیا اور یہاں لکھ دیا ہم نے discriminant 0 کے برابر لے لیا b prime کی value a c 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 minus 2 ہے تو یہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ minus 2 کا square جو ہے plus 4 اس کا square کھول لائیں یہ a square b square 2 a b formule a to power 4 b square c square 2 a b a b b a c square c c c c پھر minus a b کو ان دونوں سے multiply کیا اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ alphabetical order کا خیال رکھیں کہ a b c c a c c a a b a a c c c a raise to power 4 a آگیا آگیا اچھا اسی طرح سے پھر ہم نے یہاں سے اٹھا لیا plus 4 a b cube آگیا اسی طریقے سے پھر ہم نے اس کو اٹھا لیا plus 4 a c cube آگیا اور یہ دونوں ایک جیسی ہیں کون سی یہ والی minus 8 a square b c اور minus 4 a square b c یہ دونوں رقمیں ایک جیسی ہیں اس لئے ان دونوں کو ہم نے یہاں الہدہ سے لکھ لیا ان دونوں کو الہدہ سے ہم نے یہاں پر لکھ لیا اب اس میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مل کے minus 4 اور minus 8 جو ہے minus 12 بن جائے گا minus 12 بن جائے گا تو یہ minus 12 آگیا یہاں پر اچھا اب اتنے ساری کی ساری گویجن میں سے آپ کو نظر آرہا ہے کہ 4 سب میں ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو یہ 4 آپ نے کامل لے لیا 4 کو پرلی تلو لے جا کے ڈیوائیڈ کر دیا یہ کنڈیشن آپ کے پاس یہاں پہ بچ گئی جو اس نے سوال میں پوچھی تھی اب آپ کو نظر آرہا ہے کہ ایدر اے وڈ بی ایکول طرف لے جائیں گے تو سیکنڈ کنڈیشن بھی اس کی جو ہے وہ زیرو ہو گئی یعنی اس کی دونوں کی دونوں بات ہے پوری ہو گئی کہ اے جو ہے وہ بھی اور بی جو ہے اے کیو بی کیو پلس سی کیو ایکول ہوں گے اس میں پٹ کریں گے تو اس کے روٹس جو ہیں وہ ایکول آئیں گے میں نے اپنی پوری سی کوشش کی بات کو ایکس پلین کرنے کی جو اس کے یہ تینوں کے تینوں آج تو سوال ہم نے بورڈ پہ کر دیئے آپ نے باقی انہی سوالوں کی گھر میں بیٹھ کرنی ہے اور اپنا ہوم ورک اپنے ٹیچرز کو سینڈ کرنا ہے اللہ آپ کو حامی ہونا صرف اگر کوئی بات سمجھ نہ ہو تو آپ مجھ سے ورس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ